پاکستان اور اسٹریلیا کا آج سنسینی خیز مقابلہ ہے اس وقت ٹوس جاری ہے اور فیصلہ کیا جائے گا کون بیٹنگ کرے گا بولنگ کرے گا اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ٹوس جیت لیا ہے اور کیا فیصلہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ٹوس اس وقت جیت لیا ہے اور اس کے بعد ہی وہ اپنے پلان کے مطابق امید کی جائے گے کہ پاکستان اچھا پرفارم کرتا ہوئے کرتے ہوئے یہ میچ بھی جیتے پاکستان نے بالنگ کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے جانب سے ٹوز ٹیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان پہلے بالنگ کرے گا اور پاکستان کی بالنگ لائن کی بات کی جائے تو ہمارے بالرز جو ہیں وہ میچ کو کا رکھ بدل دیتے ہیں وکٹے لیتے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ پاکستان نے یہ ٹوز ٹیت کر بالنگ کا فیصلہ ایک اچھا فیصلہ کیا اور میچ چیتے گا اور آپ کو بتائیں کہ آسٹریلوی کپتان کے جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا لیکن پاکستان ایک حیران کرنے والی ٹیم ورلڈ کپ میں ثابت ہوگی پیٹ کامنس کے جانب سے یہ کمنٹ دیے گئے تھے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو پہلے باٹنگ کا موقع دیا ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا آسٹریلیا کے خلاف ٹوز چیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی آسٹریلیا پہلے باٹنگ کرے گا اور پاکستان کے جانب سے ٹوز چیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے پلینگ 11 کی بات کی جائے تو شداب خان کے جگہ اسامہ میر کو شامل کیا گیا ہے اور فقر زمان فٹنس مسائل کی وجہ سے آج کا میچ نہیں کھیلیں گے امید کی جاری ہے کہ ہمارے میڈل آرڈر بیٹر جو ہیں وہ آج کے میچ کو جدانے میں آہم کردار ادا کریں گے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف ٹوز چیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان اب تک اپنے تین ماچوں میں سے دو جیت چکا ہے جبکہ ایک میں شکاست ہوئی تھی آسٹریلیا نے اب صرف ایک ماچ ورڈ کپ کا جیتا ہے اور دو ماچ ہارے ہیں پاکستان اس وقت ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود ہے جبکہ آسٹریلیا چھٹے نمبر پہ موجود ہے